جن کو فاروتہ نام کی ایک ہائی سکول میں پڑھنے والی لڑکی کا ہے جو کی مساتو نام کے شہر میں رہتی تھی خوبصورت اور پڑھنے میں کافی ہوشیار تھی جن کو جس کی وجہ سے انہیں کافی اٹینشن ملتا تھا اپنے سکول میں کافی پروپوزلز بھی آتے تھے انہیں تو انہی میں سے ایک لڑکا تھا ہیروشی میانو جس کا پروپوزل جن کو نے ریجیکٹ کر دیا تھا ہیروشی سکول کا سب سے زیادہ بولی کرنے والا لڑکا تھا جس کی وجہ سے لڑکیاں بہت پریشان رہتی تھی اس کا یکوزا گروپ سے کنیکشن تھا جو کی جپان کا ان آرگنائز کریمینل گروپ تھا 25 نومبر 1988 رات 8.30 بجے میانو اور اس کا ایک دوست مساتو لوکل سڑکوں پر گھوم رہے تھے کسی لڑکی کو لوٹنے اور اس کا ریپ کرنے کی تلاش میں تب ہی ان کی نظر پڑی جن کو پر جو کی سائیکل پر تھی اور ایک پارٹ ٹائم جوب کر کے گھر لوٹ رہی تھی تب ہی مناتوں نے اس کی سائیکل کو لات مار کے جن کو کو گرایا اور موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میانو پیچھے سے آیا اور انجان بنتے ہوئے جن کو کی ہیلپ کرنے کے بہانے اسے گھر تک چھوڑنے کے لیے پوچھا اور نادان جن کو نے اسے منا نہیں کیا یہ سوچ کر کہ وہ صحیح سلامت گھر پہنچائے گی پھر افسوس وہ گھر کبھی پہنچے ہی نہیں میانو اسے ایک عجیب و غریب جگہ پر لے گیا شارٹ کٹ کے بہانے جو کی کسی خندر جیسی تھی وہاں پہنچتے ہی میانو جن کو کو درانے دھمکانے لگا یکوزہ کے نام پر کہ وہ اسے اور اس کی فیملی کو مروا دے گا اور اس کے ساتھ ریپ کرنے لگا اس کے بعد وہ جن کو کو ایک پارک میں زبردستی لے گیا جہاں پر اس کے دوست مناتو اگورا اور وطانبے انتظار کر رہے تھے پھر وہاں پر بھی ان درندوں نے اس کے ساتھ ریپ کیا اور اس کے بعد بھی جب ان کا من نہیں بھرا تو وہ لوگ جن کو کو مناتو کے گھر لے گئے اس دوران جن کو کے پیرنٹس پولیس کے پاس کمپلین کرنے گئے لیکن ان لڑکوں نے جن کو کو زبردستی گھر پہ فون کر کے یہ بولنے پر مجبور کیا کہ وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئی اور اپنی فیملی کو کھونے کے ڈر سے اس کو یہ بھی کرنا پڑا مناتو نے اپنے گھر والوں کے سامنے اسے اپنی گرفرنڈ بتایا لیکن دیر نہیں لگی اس کے پیرنٹس کو جاننے میں کہ سچائی کیا ہے لیکن اپنے خود کے پیرنٹس کو جب اس نے یکوزہ کی دھمکی دی تو وہ بھی کچھ کر نہیں پائے اور آخر تک چھپ رہے چوالیس دن وہ چوالیس دن جن کو کی زندگی کے سب سے دردناک دن تھے قریب چار سو سے زیادہ بار اس بچی کا ریپ ہوا میانوں کے سو سے زیادہ دوستوں نے جن کو کا ریپ کیا اسے مارتے تھے اسے سیلنگ سے لٹکا کر پنچنگ بیک بنا کے مارتے تھے اچائی سے باہر بیل گرا دیتے اس کے پیٹ پر کبھی اسے حمد نہیں ہے بتانے کی میری کی کیا 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 اس کے ساتھ پوری طرح باڈی ڈیمیج ہو جانے کی وجہ سے وہ بچی زندہ لاش بن کے رہ گئی تھی یہ ظلم یہاں تک تھمیں نہیں ہر دن ایسے ایسے تڑپایا ہے ایسے ایسے مارا گیا ہے اس کو کہ وہ آخر میں ان کے آگے موت کی بھیگ مانگنے لگی پر انہوں نے اسے چھوڑا نہیں بعد میں اسے ماجاؤں کا ایک گینگ کھیلنے کے لیے چیلنج کیا گیا جو وہ جیت گئی اور جیتنے پر انہوں نے اسے زندہ جلا دیا جس کی وجہ سے وہ آخر میں مر ہی گئی یہ درندگی یہاں تک بھی ختم نہیں ہوئی جب مرڈر کرنے کے چارج کے ڈر سے ان لڑکوں نے جنکو کی باڈی کو دو سو لیٹر کے ڈرم میں گرا دیا اور اوپر تک کانکریٹ بھڑ دیا اور کجرے کے ڈیر میں فیک دیا دو ہفتے بعد میانوں اور آگروں کسی اور ریپ کیس میں پکڑے گئے لیکن انہوں نے انجانے میں جنکو کے مرڈر کے بارے میں سب کچھ بتا دیا یہاں تک کہ یہ بھی کہ اس کی باڈی کہاں ہے حالانکہ وہ زندہ رہنا ڈیزرو نہیں کرتے پر پھر بھی ان میں سے میانوں کو بیس سال کی جیل ہوئی مناتوں کو پانس سے نو سال اوگروں کو آٹھ سال اور ودانوے کو پانس سال وہ سب ناوالک تھے مرڈر کے ٹائم پر یہ قصہ تھا لیکن لڑکیوں کے ریپ ہونا ٹارچر کرنا انہیں مارنا پیٹنا جلا دینا آج بھی ہوتا ہے شاید یہ کبھی رکے گا نہیں شاید لڑکیوں کی سیفٹی ہمیشہ ہی ایک ایشو رہے گی کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے جتنی دیر آپ نے مجھے سنا اتنی دیر میں ایک اور لڑکی کے ساتھ دشکرم ہو چکا ہوگا کیونکہ یہی ہوتا ہے زیرو ٹالرنس پولیسیز بننی چاہیے ایسے لوگوں کے لیے جو ریپیس پروو ہوتے ہی جان سے مار دیے چاہیں فرق نہیں پڑتا ان کی عمر دس سال ہو یا پچاس سزا سب کے لیے ایک ہی ہونی چاہیے فانسی کی ایسی ان یومن ایکٹیویٹی کے بعد زندگی جینے کا حق نہیں ہے کسی کو میار سول ریسٹ این پیس